جا پناہ یہ آدمی ایک بیمان انسان ہے اس کے پڑوسی نے شہر سے باہر جاتے وقت سرکشاہ کی طور پر اس کے پاس کچھ گہنے رکھے اور جب اس کا پڑوسی لوٹ کر آیا تو اس نے گہنے دینے سے صاف بنا کر دیا یہ کہہ کر کہ تم نے ہمیں گہنے دیئے ہی نہیں تاجب کی بات کیا ہے اس میں سونے کے لئے ہم نے کئی ایمانداروں کو بیمان بنتے ہوئے دیکھا ہے بربل یہ پکڑا کیسے گیا جا پناہ جب اس کے گھر کے تلاشی لی گئی تو اس کے گھر کے زمین میں اس نے وہ سونا گاڑ رکھا تھا جہا پناہ مجھے ماف کر دیجئے بیمانی کا اتنا اچھا موقع دیکھ کر میری نیت بدل گئی تھی برنہ میں انسان بیمان نہیں ہوں ہم جانتے ہیں کئی بار دیکھا ہے ہم نے انسان بیمان ہوتا نہیں ہے وہ تو یہ موقع ہیں حالات ہیں جو انسان کو بیمانی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جہا پناہ اس کو کیا سزا دی جائے اس پر دس اشرفیوں کا جرمانہ لگا کر اسے چھوڑ دیا جائے جہا پناہ جیسا نیائے کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جہا پناہ کی جائے جہا پناہ کی جائے جہا پناہ کی جائے جہا پناہ کی تو بتائیے آپ لوگ کیسا لگا آپ لوگوں کو ہمارا فیصلہ کیا ہوا بیربل ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے فیصلے سے کچھ ناخوش ہیں گستا کی معاف ہو جا پناہ پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مجرم کو مناسب سزا نہیں ملے بیربل جی جہا پناہ کا نیا بلکل صحیح تھا اس انسان کو بیمانی کا موقع ملا اس لیے اس کی نیت خراب ہوگی آپ کیا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کو فانسی کی سزا دی جائے ملدیف صحیح کہہ رہے ہیں بیربل ایک انسان بیمان نہیں ہوتا وہ حالات ہیں اس کے موقع جو اسے ملتے ہیں وہ اسے بیمانی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں نہیں جا پناہ ہم آپ کی بات سے سہمت نہیں ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بیمانی انسان کے اندر ہوتی ہے اگر انسان ایماندار ہو تو کوئی بھی موقع کیوں نہ ہو وہ بیمانی کبھی نہیں کرے گا لیکن اگر انسان بیمان ہے تو وہ بیمانی کرنے کے موقع دھون ہی لے گا بیربل آپ سمجھ نہیں رہے ہیں ایک انسان کی لاپروائی سے بیمانی کے موقع بنتے ہیں یعنی کہ موقع ہم انہیں دیتے ہیں اور وہ موقع سامنے والے کو مجبور کر دیتے ہیں بیمانی کرنے کے لیے اکساتے ہیں سامنے والے کو سامنے والا بیمان نہیں ہے بیمانی کرنا چاہتا بھی نہیں ہے اگر ہم موقع دیں گے تو وہ بیمانی کرے گا موقع ہم نے دیا ہے غلطی ہماری ہے نہیں جا پناہ موقع بنائے بھی جا سکتے آپ کا ایسا ماننا ہے تو ٹھیک ہے بیربل ہم آپ کو ایک ایسا کام دیتے ہیں جس میں بیمانی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کام میں اگر آپ نے بیمانی کر دی یعنی کہ اس کام میں اگر آپ بیمانی کرنے میں سفل ہو گئے تو ہم مان لیں گے کہ انسان ہی بیمان ہوتے ہیں کسی حالات کے محتاج نہیں جا پناہ کا ہر حب سر آخوں پر تو ٹھیک ہے بیربل کل سے اس پنکھے والے کی چھٹی یہ کام آپ کریں گے بیربل آپ کا کام ہوگا ہمیں پنکھا کرنا یعنی کہ ہمیں ہوا دینا اس کام میں بھی اگر آپ نے بیمانی کر دی تو ہم مان جائیں گے کہ انسان ہی بیمان ہوتے ہیں حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا مان لیں گے ہم بیربل جی جب تک آپ پنکھے والے بن کر رہیں گے آپ کی تنخواہ بھی پنکھے والے کی ہی ہوگی بلدیو جی ہم اسی کام کی تنخواہ لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تکلیا کٹھوڑ مجھلا ہم آج کیسے لگ رہے ہیں بہت اچھے یہ لوگ سنو ہمارے لیے نا گلاب جامون بنانا شاہی گلاب جامون یوں موٹے موٹے جی رانی سہت بہا جاؤ میں وہ رانی صاحبہ ہوا کرتی تھی بلکل آپ کی طرح پھر اس کے پتی نے اسے چھوڑ دیا تب سے در بدر کی ٹھوکرے کھاتی پھر رہی ہے بیچاری تو اسی کی سپارش لے کے آتھا اگر آپ کے پاس کوئی داسی واسی کی نوکریوں تو اسے دے دونا اب بربل ایک بات بتاؤ اس کے پتی نے اسے کیوں چھوڑ دیا عورت عورت رانی صاحبہ عورت یہ مرد ہوتے ہی ایسے پیتالیس کی عمر تک تو ٹھیک رہت ہے لیکن ایک بار پیتالیس کی عمر پار کر لی تو اس کے بعد عورت دیکھتے ہی پھچھلنے لگتے ہیں یوں یوں کر کے عورتوں کو دیکھتے ہیں سلیم کی اببو بھی تو پیتالیس کی ہو چکے نہیں نہیں وہ ہم سے بہت کیا کرتے ہیں لیکن رانی صاحبہ اس میں گلتی اس عورت کی بھی عورت کی گلتی کیسے جائے کہ اسے اپنے پتی پر بہت بھروسہ تھا سارا دن اپنے راج مہل میں بیٹھ کے آئینے کے سامنے سنگلار کرتے رہتی تھی اور بڑے بڑے گلاب جامون کھایا کرتے تھے اور اس کا پتی اسے چکنی چپڑی باتیں کر کے اسے پسلایا کرتا تھا اور اس بہچاری کو لگتا تھا کہ اس کا پتی سے بہت پیار کرتا ہے بولو اس کا بھی پتی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا اس کا بھی پتی مطلب اور کس کا پتی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے خیر ہمیں کیا ہم تو بھگوان سے بس یہ پرارتنا کرتے ہیں کہ ایسا دن کسی اور عورت کو نہ دکھا ہے تو چھے رانی صاحبہ رانی صاحبہ سے سیدھا داسی کیا ہوا رانی صاحبہ پھرپل اس پیچاری بھولی بھالی دکھیاری عورت کی کیا گلتی وہی تو آج کے زمانے میں رانی صاحبہ سے دھولے پن سے کام نہیں چلتا اور تو کوئی تھوڑا چالاک تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے ایک سمجھدار عورت وہی ہے جو اپنے پتی کے آس پاس اپنے بھروسے کا ایک ایسا آدمی رکھے جو اس کے پتی کے پل پل کی خبر اسے دے بربل آپ ہمارا ایک کام کریں گے آج ہم نے آپ کو کبھی نہ کہا ہے کیا نہیں وہ بربل کیا ہے نا سلیم کی اببو بھی پیتالیس کے ہو چکے ہیں ہاں ہاں ان کو بولیے گا مت کہ ہم نے آپ کو بتایا اور آج تک کیا ہے نا بربل آج تک ہم نے کسی بھی انسان کو ان کی آس پاس ان کی خبر دینے کے لیے نہیں رکھا نہیں ہاں تو سنیے تو وہ ہی بولنے جا رہے تھے بربل کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں گے ان کی پل پل کی خبر ہمیں دیتے رہیں گے ہم ہاں ہم آپ کو مو مانگی کی مت دیں گے بربل بربل یہ لیجی یہ لیجی ہم آپ کو مہرے دیتے رہیں گے بس رانی صاحبہ بس اب شاہ پنا کے پل پل کی خبر ہم آپ کو دیں گے بے فکر رہی جی اے پنکے والے جا کے راجہ بیربل کو بول کہ گولہ پنکے والا آیا ہے ہاں بہت تیج ہے راجہ بیربل آپ ہاں ہاں اور مہل کے جتنے بھی پنکے ہیں ان کا چناؤ بھی آج کے بااد ہم ہی کریں گے یہ تو ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہوا تیج ہے اب بتا رہے ہیں نا کیا ہے کہ آپ کے یہاں سے جو پنکے آتے ہیں وہ بہت ہی وزندار اور بیکار ہیں پر راجہ بیربل بارہ سالوں سے راج مہل میں ہمارے ہی پنکے استماد ہو رہے ہیں ہوا تیج ہے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے تھے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں آئی آئی ہم کیا ہے گولہ پنکے والے کہ ہم نے ہلکے اور ہوادار پنکھوں کا انتظام کر لیا تو اب ہمیں آپ کے ان بھاری بھرکم پنکھوں کی کوئی ضرور ہے اب جا سکتے ہیں ارے راجہ بیربل میں گریب آدمی ہوں میں برباد ہو جاؤں گا ایسا مت کیجئے ہوا تیج ہے اگر ہم آپ کے یہ بھاری بھرکم پنک کے ہلاتے رہنا تو ہمارے ہاتھ برباد ہو جائیں گے ہوا تیج ہے ارے راجہ بیربل کوئی سمادھان نکالی ہے نا سمادھان اب کیا کرے گولہ پنکے والے جی کیا ہے کہ آپ کے ان پنکھوں کو ہلانے میں بہت طاقت لگتی ہے اور اس طاقت کے لیے ہمیں روز بادام پشتہ اور کشمش کھانا پڑتا ہے اب ایک پنکھے والے کا ویتن اتنا ہوتا نہیں کہ وہ روز بادام پشتہ اور کشمش کھا سکتے ہیں تو بادام پشتہ کشمش کے لیے کیا کریں کیا کریں کیا کریں اچھا یہ کریں اتنے میں ہمارا بادام پشتہ اور کشمش آ جائے گا جب آپ اتنا وزن دے کے کہہ رہے ہیں تو ہوا تیج ہے جا بنا یہ رہی ہماری بے ایمانی کی کمائی یہ تو کیسے میرے پر ایک پنکھا والا بن کے آپ نے اتنا سارا دھن کیسے کما لیا جا بنا سب سے پہلے ہم رانی سائبہ سے ملیں گے اور اس طرح سے ہم نے بے ایمانی سے کمائی کی جا بنا بربل جی کسی کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں ٹھکا یہ بے ایمانی نہیں یہ تو دھوکا جا بنا جس دھوکے کا مقصد فائدہ ہو اسے ہی تو بے ایمانی کہتے ہیں جا بنا بربل جی آپ کو اپنی باتوں میں اُلجھا رہے ہیں ہم بربل جی کو ایک دوسرا کام دینا چاہتے ہیں یدی انہوں نے یہاں بھی بے ایمانی کر کے دکھا دی تو ہم یہ مان لیں گے کہ بے ایمانی کرنے والا کہیں بھی بے ایمانی کر سکتا ہے انہیں موقع کی ضرورت نہیں ہے بربل کیا آپ بلدیو کا دیا ہوا یہ دوسرا کام کرنا چاہیں گے جا بنا آپ کا ہر حکم سر آخوں پر تو ٹھیک ہے بربل جی کل سے آپ محل کے مکھ دوار پر پہرداری کا کام کریں گے نا 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 بلدیو ہمیں لگتا ہے کہ آپ بربل کو غلط جگہ پر بھیج رہے ہیں وہاں ہر اندر آنے والے انسان سے یہ دھن وصول کر لیں گے نہیں جا بنا ہم اتنے بے وکوف نہیں ہیں وہاں بیٹھ کر بربل جی کو بولنے کی اجازت نہیں ہو اور محل کے مکھ دوار کے باہر بڑے بڑے اکشروں میں لکھا ہوگا جنتا کو آنے دو روکو مت پھر دیکھتے ہیں بربل جی بہمانی کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں بلدیو جی دیکھتے ہیں کل سے ہم محل کے مکھ دوار پر پہردار کا کام کریں گے کل شام کو ہم مکھ دوار پر آئیں گے آپ کی خیر خبر لینے اور یہ دیکھنے کہ آپ نے کچھ کمائی کی بھی یا نہیں جیسی آپ کی اچھا جاپنا جیسی آپ کی اچھا جنتا کو روکو مت آنے دو ویسے بربل جی اس بھیش بشا میں آپ بہت جچ رہے ہیں ہم اور جہاں پناہ راجی کا موائنہ کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیسے بھائی مانی کرتے ہیں جنتا کو روکو مت آنے دو آپ اندھر نہیں جا سکتے کیوں اس میں تو لکھا ہے جنتا کو روکو مت آنے دو آپ کیا لکھا ہے جنتا کو روکو مت آنے دو جنتا کو روکو مت آنے دو شکا جنجا دو جنتا کو رکو مت آنے دو بیربل بیربل جی واہ اس تپائی کے بیش میں جچ رہے لگتا ہے یہ بیش بوشہ آپ ہی کے لئے بنائے گئی ہے بلدیو جہاں پناہ ان سے پوچھئے کہ کمائی کی بھی ہے یا نہیں ہاں ہاں بتائیے بھائی کمائی ہوئی کمائی کا تو ایسا ہے بلدیو جی کے یہ رہی آج کے بیمانی کی کمائی جہاں پناہ یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ نے کیا کیسے یہ سب ہم نے ایسے کیا آپ نے کیا لکھا ہے ہم نے تو لکھوایا تھا کہ جنتا کو روکو مت آنے دو اور آپ نے کیا لکھا ہے جنتا کو روکو مت آنے دو یہ تو بیمانی ہے بلدیو جی ہم نے کچھ نہیں کیا آپ نے جو لکھا تھا نا اسی میں ہم نے ایک الپ ویرام لگا دیا اسے ہی تو بیمانی کہتے ہیں یہی کرنے کے لئے آپ نے ہمیں یہاں بھیجا تھا ہے نا کمال ہے یا بیربل آپ ایسا سوچتے کیسے ہیں آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ بیمانی انسان کے اندر ہوتی ہے موقع سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیمان انسان بیمانی کر کے رہے گا لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں بیمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہے نہیں جاپا ہم ایسا نہیں ماندار ہمیں آج بھی لگتا ہے کہ دنیا میں بیمانوں سے زیادہ ایماندار نہیں نہیں نای بیربل آپ کی اس بات سے ہم اتفاق نہیں رکھتے جاپنا ایمانداری اور بیمانی اچھائی اور برائی کے ترازو کے پلدے کی طرح اچھائی کا پلدہ برائی کے پلدے سے ہمیشہ بھاری رہے گا اور جس دن برائی یعنی کہ بیمانی کا پلدہ بھاری ہو گیا جاپنا تو اس دن تو دنیا ہی ختم ہو جائے بیربل کہ آپ ہمارے لیے ہماری تسلی کے لیے ایک بار یہ ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں ایمانداروں کی تعداد زیادہ ہے کر سکتے ہیں جاپنا نہ تو کیجئے تو چلیے اب ہمیں یہاں کیوں لائیں جاپنا دھن کی پوٹلی اس پر ہمیں پھولچن نائی کا نام رکھ لیا اب یہ ہم یہاں رکھ دیتے ہیں آنے جانے والوں میں سے جو ایماندار ہوگا وہ پھولچن نائی کا نام دیکھ کر اس دن کی پوٹلی کو پھولچن نائی کو لوٹا دے گا اور جو بیمان ہوگا وہ دھن اپنے پاس رکھ لے گا اب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایماندار زیادہ ہیں یا بے ایمان دیکھتے ہیں بیربل دیکھتے ہیں پھولچن نائی پھولچن نائی کے باس کھانے کے تو پیسے ہے نہیں گرانے کے پھولچن نائی پھولچن نائی ایماندار نکلی گمپا 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 تیری سورت سے نہیں ملتی کسی اور کی سورت اعجان پر تجھ میں اتنا نہیں دم کہ تیرے لیے ہم کھو دے اپنا ایمان گمپا 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 خد ihnen یہ ایماندار کسی نکلا ٹھیک ہے اتنا کافی ہے آج پولچان بیٹا پولچان 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 پلٹی خیر جلیے کوئی نہیں بیربل لیکن آپ نے یہ ثابت آج کر دیا کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں ایماندار ہیں ایک آت بیمان نکلا وہ بھی پورا نہیں آدھا جا بنا دنیا میں اچھائی اور برائی ہمیشہ رہے گی لیکن اچھائی برائی سے ہمیشہ جیتی بھی رہے گا صحیح کہا آپ نے بیربل بلکل صحیح کہا